قدر کرو ایک بات یاد رکھنا ہے نعمتوں پر زوال بھی آ جاتا ہوتا ہے آج سے یعنی کہ اٹھارہ سو چودہ کا ایک خط میں نے چالیس خط اٹھارہ سو چالیس کا ایک مفتی کا خط ہے سومالیہ کا مفتی ہے وہ اپنی قوم کو فتوہ دیتا ہے کہ تم اپنی زکاة خیرات حجاز والوں کو بیجا دو کنے کو حجاز کس کو بولتے ہیں سعودیہ یہ ریاض کا جسار ہے نا خوبر وغیرہ یہ حجاز ہے ٹھیک ہے آج حجاز سے بندہ آیا کیسے لیٹے ہو ایک بندے کی خاطر کتنے اس کے نقلے اندار اٹھائے ہیں کل وہ سومالیہ کا مفتی ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کو زکاة دو اللہ نے ان کو کیسے اطا کیا کیا وہ جینئر تھے کیا وہ سینزام تھے عربوں کی بات کر رہا ہوں جب وہ فضل کرنے کو آتا ہے تو زمین میں سے سونے نکاز دیتا ہے نکلا آج تک تم بھی کھارے اور لوٹ کے ان کو پوری دنیا کا کافر ان کو کھارا ہے ختم ہو رہا ہے کون سے تجربے ہیں ان کے پاس یہ کہتے ہیں فضل اس کی طرف سے جب وہ دینے کو آئے تو وہ اس کو دے دیتا ہے جیسے چاہے دیتا ہے ایسی تمنا اسے رب سے رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چار بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی کنے چار بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک آدل بات چھا جو عدل کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کسی دربان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس دعا کو رکھے جانے سے دوسرا شباب کے عالم نوجوان اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے سب اختیار آتے ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اللہ سے کرتا ہے کوریوں نے لفٹ کران دیئے اور ڈر جانتا ہے پیغام کوئی آتا ہے کوئی جو گاند آئیات گاند تو جے بھنڈ ڈالا ہوئے نا کوٹھے لچھاڑ کے لوکل یہ مہمان پینا چھیڑنے ہیں کال جانے بار گھر ہو جانے ہیں یہ ہے نا تو کسی کی بہن کو چھیڑے گا تمہاری بہن محفوظ رہے گی نہیں سب کو بہن بیٹھی ہیں سمجھو فیدے میں رو گیا قسم سے فیدے میں رو گیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ بدلہ مل جائے گا ادھر بھی ملے گا آخرت میں بھی مل جائے گا وہ نوجوان جو شباب کے عالم میں خشیت اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈر جاتا ہے دو گیا اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تیسرا مظلوم ہم مظلوم چاہے یہودی کے انہوں مظلوم چاہے عیسائی کے انہوں اگر کوئی مسلمان بھی اس پر ظلم کرے گا تو اللہ اس کی قبول کرنے کا بہت جنکہ اللہ تو کتے پر ظلم بھی برداشت نہیں ہے وہ بھی مخلوق ہے نا اللہ کی تو ہم نے جنڈال بیٹا کتے کو گلی مار دی گالی دے کر اس کا حساب دو گے نا کہ نہیں دو گے ممکن ہے کہ اس قوم کو دینا پر جائے اس کتے نے کیا اس نے غوٹ ڈالا عمران حسان کو یا نواز شریف کو اس گدے کو لپیٹ دیا کسی جماعت کا مجھے جماعت کا نام نہیں آرہا جنڈال بیٹ کے اس گدے کو مار مار کے اکھلی ناسے پھوڑ دی اس کا سر پھوڑ دی اس کا نام دیتے جارے ہیں ہوں سیاسی لیڈر کا اس قدر ظلم تمہارے اندر بھر گیا اس قدر بھرود بھر دیا انہوں نے کہ تم آپس میں اتنے دشمن ہو ایک مجھے کہنے لگا سر پھوڑ سا بھائی اوپر رہتا ہے ایک نیچے رہتا ہے اوپر والا بھائی اپنے نیچے والا بھائی کو کہتا ہے تیرے ایمان ہوئے جی کاردہ مانگا ہے تیرے پتر نے دوبارہ چھڑڑا لائے عمران خاندہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے سیاسی لیڈرنگی ہوئے در یہ اشلام ہے یہ تمہیں کیا دیا جا رہا ہے یہ میڈیا اللہ کا واسطہ ہے میڈیا لگوں میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ کوئی محبت کی باتیں کرو یاد اس قوم کو ایک کرو صرف دس دن میں ہم چلا دو یہ قوم ایسے ہو جائے یہ ایک دوسرے کو خون دے گی ایک دوسرے کا خیرخہ بن جائے گی از دین و نصیحہ دین اشلام کیا ہے خیرخائی کا نام دین ہے نا اگر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں دین پر ہوں تو میرے دل میں کتنا درد ہے اس کا میرے دل میں کتنا درد ہے اس کا مجھے تو آپ کو تاپ پری ہوئی ہے میری دکان میرا گھر میرے بچے اللہ نے مجھے اسی پہ لگا دیا جا گھوم ساری زنگی انہی کے گرد گھومتا ہے جی سفی صاحب زمین گاؤں والی بھی بیچی ہے پترہ ملکہ بچ بھی آیا وہ فون نہیں آتا وہ کہلتا اب بج میں نہ آئی سکنا تو ساں چلے جو اتھے گرہاں چلے جو مکام چھوڑ دے انہیں میں پیسے پیش دیں سب کچھ بیت کے پیش دتا میں انہیں نمگلی انہیں مہم کار لیتی ہوتے ہاں جی ایک بی بی کہتی مجھے فون آیا سعودی عرب سے صرف سا میری بیٹی بڑے اچھے گھر بھی آئی ہوئی تھی کسی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی اللہ کی قسم پی ایچ ڈی کرنے گئی فلاہ ملک وہ تھے ہندو صاحب نے فٹ کر لیتا ہوں اب کرو بات تمہیں تو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ تم حاج عمرہ بھی بغیر محرم کے کرو تم پی ایچ ڈی کے لیے کلی جوان پوری پہجتی امریکہ پھر بولو یا اللہ میری تیزی فادت کریں ایسا ہو سکتا ہے ساری دنیا اب سارے باہر چور ڈاکو رہتے ہوں دروارہ کھلو کے کھراتے مارا تو پچ جاؤں گا پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ کے سپرد کرو بات یاد رکھنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا قانون ہے مجھے اللہ آپ کو مجھے اللہ دین اسلام کی سمجھتا ہے میرے بھائی آپس میں محبت کرو اس ملک سے محبت کرو کسی کے باتوں پر کان نہ دھرو یہ بغیرت آپ نہ بنا رہے ہیں تمہیں لڑا رہے ہیں میں آپ کو صحیح کہتا ہوں تمہارے دلوں میں اتنی نفرہ ڈال دیا ہے کہ بیٹا باپ سے لڑا ہے اتنی نفرہ ڈال دیا ہے اور روزانہ اینکر بھی لگے ہوئے ہیں اینجی وہ بھی دوسرے دا پھر بیٹھے بھی کہے رہے ہیں تو آڈے لیڈرہ آپس جگھا لیاں دینے پہ انہوں نے نہیں پتا کہ لوگ ماما پینا بھی سن دیاں بیان یہ لوگ یہ اللہ نے ہم پر مسلط کیے پتہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوی فرمائی آپ نے فرمایا جب لوگ نابطول میں کمی کریں گے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر رہے ہیں اب نابطول میں کمی یہ ہے میری بھی اگر میں اس منصف پر کروں گا نا اگر بھی ماروں گا میں بھی نابطول میں کمی چاہوں گا مولوی صاحب اگر دو ٹانکے کٹلا دے گا وہ بھی ڈنڈی ایک افسر اگر اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا نا یا دفتردہ کاغت پینسل کا آر لے گیا وہ بھی ڈنڈی ہے وہ بھی سمجھو کہ اس نے اپنے دودھ کے کڑاہے کے اندر پشاپ کا قطر رہا دی گیا یہ یاد رکھنا اللہ پوچھے گا آمالہم فَمِنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِ جَرَا وَمِنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ رَئِ جَرَا یہ اللہ کہتا ہے یا دور پہ دا پہنے نہیں تجھے دھر نہیں لگتا کہ یہ تو میرے ذمہ نہیں ہے یہ تو دفتر کا مال ہے تیرے باپ کا نہیں ہے دکاندار ایک طرح سرکاری بندہ آیا اس کو غلط بل بنا کے دے لکھر میں دا سودہ لیندہ سوا لکھر بل بنا رہا ہے اس سے بڑا ملک کا غدار کون ہوگا پنجیز آر دے پچھے مقومی خزانے دے ڈاکہ ماردہ پہ اپنا دو ہزار پیا کمائے ہوئے گا انڈیا دا ہزار دے اور تے دے گا ملک کو غدار ہی نہیں کرے گا تو یہ روزی تیرے لئے حلال ہے حلال ہے تو اس کو ماں کو کھلائے گا بیٹی کو کھلائے گا باپ کو کھلائے گا اس کا ردعمل ہوگا بیکٹیریا پیدا ہوگا ہرامی بٹکیریا وہ کیا کہتے ہیں بیکٹیریا پھر وہ تیری نسلوں تک جائے گا پھر تو کھانا چاہے گا کھا نہیں سکے گا سونا چاہے گا سو نہیں چکے گا دس کنال کی کوٹھی بنائے گا تجھے اب کہاں نیند آئے گی جہاں کتہ سوتا ہے میرے پاس آتے ہیں مریض ایسے میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں جیسے جیسے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو گھر کس لیے بنایا سکون آئے چین آئے کس لیے سلسل جب سے گھر بنایا آپ میرا گھر تو دیکھیں آگا ہے نہیں ستران لاکھ روپیہ تو مین دروازے پہ لگایا تھا میں نے کتنا اندر وڑنا تھی آپ لکھتے ہیں بڑنی دیکھنا تھی ایک دل کرتا ہے اس سے جان کٹ دو بچے میں دیکھ کے کمریاں چوار جانتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا ہے اولاد کے لیے کیا کہا کرو ربنا حبلنا من ازواجنا وزبریاتنا کولت آئے یا نہیں اے اللہ میری بیویوں میری اولاد کو میری آنکھوں کی تھندک بنا دیں تو میں آج اولاد کو دیکھتا ہوں تو جل رہا ہوں بیوی کو دیکھتا ہوں جل رہا ہوں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے دل کرتا ہے ناس چوار اللہ اکبر میرے بھائی اب بھی وقت ہے میں اور آپ آج سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مامی ہے کچھ خبری سنا رہا ہوں میں آپ کو سورہ فرقان اللہ اللہ کا فرمان ہے ستر نمبر آئیتہ جا کے پڑھ لینا جس نے توبہ کی سچے دل سے جس نے توبہ کی وہ ستر سالہ ہے سو سالہ ہے اسی سالہ ہے نوے سالہ ہے جس نے توبہ کی مجھ پر ایمان لائیا ایمان کی وہ میں نے بتائی ہے نا روضہ رکھنے کا وہ جو ہے جو اٹھ میں بھی یہی کیفیت ہو اس کو دھوکہ دینے میں بھی جو بھی کام ہوتے ہیں یہی کیفیت جو زبان میں تھوکتے ہیں ہی کیا جس نے توبہ کی مجھ پر ایمان لائیا میں نے سالہ کی ہے میں رب اس کے گناہ نیکی میں بددوں گا معاف نہیں کروں گا تیرا زنا تیری چوری تیرے ڈاکے جو تُو نے گناہ کیا وہ نیکیوں میں بددے گا اللہ کی قسم سورہ فرکان میں گرنڈی ہے جو میں اور آج آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ جب تم استغفار کروگے اب نسوہ بھی بتا رہا ہوں سورہ نو کے اندر جب استغفار پڑھوگے تو کیا کروں گا تجھے میں بیٹوں سے اراضی کر دوں گا اب میں اللہ میں بڑے ہوں تھے میرا بیہا بھی نہیں ہو سکتا بیٹا کتھو آیا تیرا بیٹا اگر نافرمانے تو دیکھیں گا تیرے تیرے ٹھینڈ پہ جائے گی جب تم توبہ کروگے یہ سورہ نو سورہ نو ہے اس کی دس نمبر سے شروع ہوتا ہے جب تم استغفار پڑھوگے میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا میووں سے میوے سمجھتے ہیں نا آپ باغات سے نہروں سے اللہ کی قسم یہ اللہ کا بات ہے تو تم ڈھونڈتے ہو شارٹ کٹ فلاہ مولیوی کو جاساں چھو کر تھی مارا کام ہو جاسی ایسا ہی ہے نا تو سب پوچھ کرو جی مولیوی صاحب میں ہوں مسلوب آتی مولیوی کہنا چال بھدو تے میں ایسا اللہ صاحب یاد کرتے ہیں تو ہے نا تو بہت رہے بکرے لے کے آ نا تیراتی قبرستان تے وہ میرے نال چلنا تے میں پڑھائی کر سا مولیوی صاحب میں آپ بھی جائے ہو قبرستان پھر اللہ تمہیں کن کے جو سپورٹ کر دیتا ہے ظالموں کے پھر وہ جو تم پر ترسنی کرتے ہیں اس لئے اللہ نے نبی صاحب نے فرمایا جب تم نابطول میں کمی کرو گئے تو اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا کہت سالی ہوگی نہ مہنگائی کا عذاب ہوگا کسات بزاری ہوگی ہے نا سچی چیز لہن جاؤ پھر بھی دو نمبر لگ دیئے دو دن جتنا مرضی کہلو چاچا ایک سو تریر پہ دیس آئیں اہ جی اوہ جی اوہ مونڈا بڑا رامی ہے جی اے نوکار دیتا ہے میں آئی کہ انہوں بلکو خالص لیکی ہاں اوہ مونڈا دو چونے لانا اس کو میڑا خلق پا دیتا سبحان سبحان خوف ختم اللہ سے دل میں اپنا خوف مانگا کرو اللہ نے سورہ طلاق کے اندر گرنٹی دی ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے ایک گمان میں بنی ہوگا تو رزق خالی چول روٹیاں نہیں ہیں بوٹیاں گوشت نہیں ہیں رزق نیک اولاد بھی ہے سالیہ بیوی بھی ہے رزق گھر بھی ہے کرسی بھی ہے قاغذ بھی ہے اینک بھی ہے متہ بھی ہے ٹوپی بھی ہے یہ سب رزق میں آتا ہے اللہم اکفنا بحلالکا انحرامکا واغنینا بفضلکا منسوا بولو آمین اللہ کی قسم یہ دعا یاد کرو اپنے لئے بھی پڑھو میرے ملک کے لئے بھی پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا حضرت علی رضی رضی کسی کے لئے یہ لینے کے لئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا فلان دوست اس پر بہت قرضہ چڑ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کو یہ لفظ سکھا دو اللہم اکفنا بحلالکا انحرامکا واغنینا بفضلکا منسوا یعنی کوئی تعداد نہیں کہہ انہیں لاکھ وری پڑھتے یا تھیہ دار وری پڑھو آپ نے فرمایا علی اگر اہد کے پہاڑ کے برابر بھی ہوگا کردہ تو اللہ اس کو اتار دے گا ہاں اس کو میرے پاکستان کے لئے بھی پڑھو اللہ زمین سے ہی ہمیں کسی کا متاج نہ کرے ہمارے ملک کے اندر سے ہی کئی ایسی کی دے دے گا جس سے ہمارے سارے کردے اتر جائیں گے میں قسم اللہ کے بی بیوں کو بھی کہتا ہوں میرے دل میں چاہ آتا ہے کہ کوئی مجھے آ کر کہے جی کوئی ملک سے کپڑھائی دے ہو آج تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا ایک کے علاوہ میں نام نہیں لوں گا وہ آج ملک کے اوپر ان میں سے ایک بندہ آیا ان کے گھر والے آئے ہیں نیت کرلو اللہم اکفنا یہ جمع کا سیگہ ہے ویسے دعا اللہم اکفنی بے حلالکان حرامکا واغنی بے فضلکان اور جب میں نے سب کے لئے پڑھنا ہے تو پھر کیونکہ میں تو اللہ کی تفیق سے دو چار بندے مجھے فالو کرتے ہیں مجھے دعا کا کہتے ہیں تو پھر میں اس کو جمع کسیگے سے پڑھتا ہوں اللہم اکفنا بے حلالکا اللہم سب کو رجھ کے حلال حرام سے بجائے اس پہ پھر ملک کا تصور کرو جیسے عربوں کو دیا نا ڈیزرٹ کے اندر اللہ نے جہاں گھاس نہیں اکتی تھی ہے نا قادر دینے پہ تمہاری شینس کیدہ رہا ہے شینس دانوں اس کے نوکر بنا دیئے پیسوں سے انہوں نے نکالا نا کہ نہیں جنہوں نے سیکھ کرو سالوں کی تجربے کیے ہوئے تھے اللہ نے ان کا نوکر بنا دیا پیسے دے کر انہوں نے کیا نا سارا کام اللہ اس چیز پر کھا دیتا اللہ کے لئے ملک کے لئے بھی دعا کیا کرو جیسے اپنے لئے دعا کرتے ہو پاکستان کے لئے بھی دعا کرو انشاءاللہ دعائیں ہی مومن کے سب آپ صلی اللہ نے فرمایا سب سے بڑا تھیار کیا ہے مومن کا دعا پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے جس میں قبول ہو جائے اللہ مجھے آپ سب کو دین اسلام کی سمجھتا ہو یہ مانگو پھر سب کچھ مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی پل بڑھائی کا علادہ فرماتے ہیں نا کسی پل بڑھائی کا علادہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھتا ہو یا اللہ اگر دین کی سمجھ آگئی کوئی فرادیا دین میں ہمیں لڑا نہیں سکے گا کوئی سیاستدان بے ایمان جو ہے وہ تمہیں نہیں لڑا سکے گا یہ بات جارا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھتا ہو اللہ مطاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسانی من القذب وَأَيُنِ مِنَ الْخِيَانَ فَإِنَّكَ تَعْلَ مُخَائِنَاتَ الْنجُنِ وَمَاتُ فِي صُدُورِ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرتے ہیں اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کرتے ہیں اے اللہ یہ نا ایک توڑا خیرات کرانے ہیں ناالو بے والی فوٹو پوری دنیا دخانا اے اللہ جی چوہی ساتھ نا خیرات کرتے پینتے فوٹو لاؤ استغفراللہ استغفراللہ میڈیا بھی کھڑی ہے استغفراللہ وَأَمَلِ مَنْ رِيَا اللہ ایسا عمل نہ ہو جس میں ریا ہو واللسانی من القذب اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کرتا ہے وَأَيُنِ مِنَ الْخِيَانَةَ اللہ میری آمکھوں کو خیانہ سے پاک کرتا ہے یا اللہ اس کی بیٹی کو بھی دیکھوں تو آپ نہیں سمجھ گئے اس کے لباس کو بھی دیکھوں تو دعا دوں سڑھوں نا کیا چورنے کی تو لہلتی ہو لہے درجی ہے کڑ پیوگل پھٹے ہیں بسکڑ نہیں ہمدازی آج دیکھ پہنٹ پائی ہے اہم بھی سڑھتا جا رہا پیوگل کھوتی نہیں سی تجھے کیا لگے تُو اس کو دیکھ کے چاہتا ہے تجھے بھی یہ ملے تو نبی نے طریقہ بتایا اللہ کی قسم نبی صلی اللہ نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ پڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر اطا کرے گا یہ نبی کی بات ہے کیا پڑھو گے جب کسی کی چیز کو دیکھو اللہ تجھے اس سے بہتر اطا کر اس تو فضیہ کوٹی دے ساپتی کھالدی دے دے گا تُو پتہ نہیں بکرے نہیں پائی ہے یہ گہاں نہیں پائی ہے اللہ رکھتا ہے سبحانک اللہ محبابی حمدک اشہد اللہ 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 اصطفیر قوتوب اچھا میرے بھائی اللہ تعالی میں نے آپ کا بہتر احمد ہے